بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعوی نیٹورک اور میں ہوں حماد حمید ناظرین ہفتے کے روز تیرہ اپریل کی رات کو ایران نے تین سو ڈرونز اور مزائلوں کے ساتھ اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا یہ حملہ کرنا تھا کہ پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا پاکستان کے عوام نے ایران کو وہ سپورٹ کرنا شروع کیا یہ چھپن بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے جس نے جدرت اور دھلیری اور حمد دکھائی اور اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا فلسطینیوں کا غم گسار تھا فلسطینیوں کی اس نے شہادتوں کا بدلہ لے لیا اور اس نے اسرائیل کو تہس نہس کر دیا برے برے صحافی برے برے یوٹیوبر بیٹھ کر یہ تذیہ کرنے لگے کہ جو کام ایران نے کیا وہ آج تک پوری امت مسلمہ میں سے کوئی بھی اسلامی ملک نہ کر سکا مگر آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی ایران نے جو حملہ کیا کہ کیا وہ واقعی اس قدر تباہی مچائی اس حملے نے کہ آج اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹتا نظر آ رہا ہے آج فلسطین ازاد ہوتا نظر آ رہا ہے آج غزہ کے مسلمان آج خوشی سے وہ جھوم رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے آج ایک ویڈیو عربیہ ڈاٹ کام نے ویڈیو جاری کی ریلیس کی جس میں انہوں نے حملے میں ہونے والی تباہی دکھائی وہ تباہی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس حملے میں ہونے والی تباہی کس قدر شدید تھی اور کس قدر اسرائیل کا نقصان ہوا پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ کس قدر اسرائیل کا نقصان کیا ایران کے اس تابر طور حملے نے اس بڑے پیمانے پر ہونے والے حملے نے کس قدر تباہی مچائی وہ تباہی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ناظر یہ تباہی دیکھ کر ہمیں پھر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایران کا حملہ ایک پری پلینڈ حملہ تھا پری پلینڈ اٹیک تھا جو اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ کیا گیا اگر یہ فلسطینیوں کے لیے ہوتا تو فلسطین کی جنگ کو شروع ہوئے تقریباً چھ مہینے ہو چکے ہیں مگر چھ مہینوں کے دنان ایک مرتبہ بھی ایران کو یہ جورت حمت نہ ہوئی کہ وہ فلسطینیوں کا بدلہ لیتا ہزاروں بچے ہزاروں عورتیں ہزاروں مسلمان نوجوان فلسطین میں غزہ میں وہ شہید ہو گئے مگر ایران کو حمت جورت نہ ہوئی کہ وہ فلسطینیوں کا بدلہ لیتا فلسطینیوں کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ کھرا ہوتا مگر ایران کو یہ حمت حوصلہ نہ ہوا مگر جیسے ہی دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر ایران کے کونسلیٹ پر جب حملہ ہوا تو وہاں پر تقریباً آٹھ ایرانی مارے گئے اور جب ایران کے کونسلیٹ پر حملہ کیا گیا تو پھر ایران نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس حملے کا بدلہ لیں گے تو یہ پہلا تاثر یہ ختم ہونا چاہیے کہ یہ فلسطینیوں کے حق کے لیے فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطین کی آزادی کے لیے یہ حملہ تھا یہ سارا سار جھوٹ ہے یہ اس چیز کے لیے حملہ نہیں تھا یہ دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر ایرانی سفارخ خانے پر ہونے والے حملے کا جواب تھا جو ایک پری پلیڈ حملہ تھا کہ جیسے ہی یہ حملہ شروع ہوتا ہے یہ جیسے ہی یہ حملہ شروع ہوا ساتھ ہی پوری دنیا میں سے کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ایران نے حملہ کر دیا یہ ساتھ ہی امریکہ نے یہ ریپورٹنگ شروع کر دی کمنٹری شروع کر دی کہ ایران کے فضاء سے اتنے ڈرونز ارے اور وہ یہاں یہاں سے گزر کر وہاں وہاں پہنچ رہے ہیں اس ملک سے گزر رہے ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں پوری ایک کمنٹری شروع کر دی گئی امریکہ کی طرف سے کیوں امریکہ کو پہلے ہی سارا پلین موجود تھا ایران اور امریکہ کا یہ پلین تھا اور انہوں نے ایک پلیننگ کے تحت اسرائیل کو سیو راستہ دینے کے لیے کہ اسرائیل کو مظلوم بنانے کے لیے کہ یہ ایک مظلوم ریاستر ہے دیکھو حماس تو پہلے ہی حملہ آور ہے حماس نے تو پہلے ہی حملہ کیا ہوا فلسطینی نوجوان تو پہلے ہی حملہ آور ہیں اسرائیل کے اوپر اب ایران نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اب اسرائیل کے جو وزیر آزم ہیں نیتن جہو ان کو ایک سیو راستہ مل گیا ان کو اپنی عوام کو دکھانے کے لیے ایک چیز مل گئی کہ دیکھو ہم بقاعدہ طور پر حالت جنگ میں ہیں یہ ہماری جنگ اب پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے اگر ہم نے اب بھی اپنی جنگی کاروائیوں کو اپنی جنگی حکمت عملی کو وسیع نہ کیا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا یہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے تو یہ اس کو ایک سیو راستہ دیا گیا اور یوں ایران کا یہ حملہ بھی اسرائیل کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوا اچھا اب ایران کے حملے کے بعد ہونے والی تواہی تو آپ نے دیکھ لیے ایران نے تین سو ڈرونز بیجے دو سو کے قریب بلیسٹک مزائلز مارے مگر ایک بھی اسرائیلی فوجی کو نقصان نہ ہوا ایک بھی اسرائیلی فوجی مرنا دور کی بات ایک اسرائیلی فوجی زخمی بھی نہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو زمین پر گھرے بھرے وہ تباہی آپ کے سامنے ہیں اس سے بھر کر اور کوئی تباہی اس سے بھر کر اسرائیل کی اور اسرائیل کا کوئی اور نقصان ہمیں نظر نہیں آیا دنیا کو نظر نہیں آیا مگر یہ حقیقت ہے کہ ایران کے مزائل جب اراک میں گرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر شام میں گرتے ہیں سنی مسلمانوں کے اوپر تو تب تو بری وسیع پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں شاہتیں بھی ہوتی ہیں وسیع پیمانے پر تباہی بھی ہوتی ہے مگر جب اس ایران کے مزائل اسرائیل میں گرے اسرائیل میں گرتے ہیں اسرائیل میں بھیجے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی جانی نقصان کوئی مالی نقصان کوئی اسرائیل کا بال بھی بکا نہیں ہوتا تو یہ عالمی میڈیا بھی یہ چیخ چیخ کر گہ رہا ہے کہ یہ ایک پری پلینڈ اٹیک تھا یہ اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے ساتھ مل کر ایک اٹیک تھا ایران کو بھی ایک سیو راستہ دیا گیا کہ تم اٹیک کر لو فلان فلان جگہ پر اٹیک کرو اس کو ٹارگٹ دیے گئے کہ یہ ٹارگٹ ہیں یہاں پر اٹیک کرو اور امریکہ نے بھی اسرائیل کو سیو راستہ دیا اس کو مظلوم بننے کا ایک موقع دیا کہ دنیا کو وہ دکھا سکے ساتھ ہی یو اینو کا اجلاس بھی منعقد کر لیا گیا صرف اسی بنیاد پر کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے تو یہ ایک سارا پری پلان تھا اور جب جیسے ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ساتھ ہی ایرانی وزیر نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا کام ختم کہ ہم نے جواب دے دیا ہم نے بدلہ لے لیا تو بدلہ لینا کس بات کا انہوں نے آپ کے آٹھ اعلانی مار دیئے مگر آپ نے اس کو جواب میں کوئی بھی ایک اسرائیلی فوجی کو نہ مار سکے کوئی بھی اسرائیل کو نقصان نہ دے سکے مگر آج ہمارا مسلمانوں کا آج بھی سوال یہی ہے کہ جب چھ مہینے سے غزہ میں یہ جنگ جاری تھی تو اس وقت ایران کے یہ ڈرونز ایران کے یہ مزائل اس وقت کہاں تھے یہ کہاں پر یہ چھپے ہوئے تھے کہاں پر یہ مصروف تھے کہ ان کو اس وقت نہیں چلائے گیا مگر جیسے ہی ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہوا اور اس کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور پھر آٹھ ایرانیوں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ ایک پری پلین اٹیک کیا ایک لکی ایرانی سرکس لگائی پوری دنیا نے وہ سرکس دیکھی کہ کس طرح وہ سرکس نے کام کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک جگہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ ایران جیسا ملک اس دنیا میں نہیں ہے 57 اسلامی ممالک کی بہنوں کو قرار دیا گیا کہ 56 اسلامی ممالک جو ہیں وہ بہنے ہیں اور ان کا ایک بھائی ہے ان بہنوں کے بھائی نے آج بدلہ لیا ہے فلسطین کا مگر یہ بدلہ حقیقت میں ان سفارت خانوں کا سفارت خانے پر ہونے والے حملے کا تھا جو اس نے بدلہ لیا مگر آج بھی یہ سوال موجود ہے کہ جب چھ مہینے سے فلسطین میں اور گزہ میں جنگ جاری ہے تو اس وقت یہ ایران کہاں تھا اس وقت تو خالی نارے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں جہاں پر ایران نے اپنا اثر و رسوخ دکھائے ہیں وہیں پر سنی مسلمانوں کو شہادتوں کے تفہے ملنے شروع ہوئے انہوں کو شہادت کے ایک شہادتیں ملنی شروع ہوئیں ایراک کا حال دیکھ لیں شام کا لیبیا کا ان ممالک کا حال دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی ایران نے انٹری کی تھی اور یہاں پر آج تک کچھ بھی تعمیر نہ ہو سکا ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آتی ہے